اسلام علیکم میں واتس اپ گائز آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی این سی کلاسیفیڈ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے زندگی کے مزے لے رہے ہوں گے اور فٹ فٹ ہوں گے اس گھڑی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے ٹوئٹا کرولا نائنٹین ایٹی ٹو کا موڈل بہت ہی منٹ کنڈیشن جیسے کہ آپ سکرینز پر دیکھ رہے ہیں گاڑی کو بہت ہی منٹ کنڈیشن ہے اس کی بہت ہی کم پرائز میں بہت ہی اچھی آفر ہے اگر آپ آویل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ٹائم ہے آپ آویل کر سکتے ہیں اس آفر کو مگر ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں ویڈیو کا لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں کیونکہ یہ تمام چیزیں فری ہیں بلکل فری ہیں اور ان کو کرنے سے آپ ہمیں موٹیویشن دیتے ہیں اور ہم اچھے سے اچھی ڈیل آپ کی طرف لاتے ہیں ہم اس گاڑی کے بارے میں بات کریں گے میں آپ کو اس گاڑی کے تمام ڈیٹیلز جیسے کہ ٹائر ریم اور آوٹر باڈی کے بارے میں ڈیش بورڈ کے بارے میں اور اس کے تمام ڈاکومنٹس اور فائلز کے بارے میں اور اس کے کانٹیکٹ جو ہیں آنر کے ساتھ کانٹیکٹ رابطہ کرنا ہے جس لوکیشن پہ یہ گاڑی کھڑی ہے ان تمام ڈیٹیلز کے بارے میں میں بات کروں گا آپ کو تمام انفرمیشن دوں گا بس آپ نے یہ ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے پھر کسی دہری کے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اس گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی کا موڈل ہے نائیٹین ایٹی ٹو کا موڈل ہے کرولا ٹویٹا کرولا اس کا نام ہے اور گاڑی جو ہے آورال کنڈیشن وائز بہت ہی منٹ کنڈیشن میں ہے اور کم پیسوں میں آپ یہ آفر افیل کر سکتے ہیں گاڑی کا آنر کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی جو ہے ٹوٹلی پیٹرول کنزمشن میں رکھی گیا ہے اس میں کوئی بھی سینجی سیلنڈر ایڈ نہیں کیا گیا سٹارل نہیں کیا گیا تو یہ بات بالکل کلیر ہے جس گاڑی کو پیٹرول کنزمشن پر یہ رکھا جائے تو اس کا انجن جو ہے کافی زیادہ پاورفل اور بہت اچھا ہوتا ہے لائف لانگ ہوتا ہے گاڑی کے انٹیریر اور ڈیش بورڈ اور یہ دروازے سیٹوں کی تارمام کی بات کی جائے تو گاڑی بہت ہی منٹ کنڈیشن میں ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ نائنٹین ایٹی ٹو کا موڈل ہے یہ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کہ بہت ہی ایکسیلنٹ اور بہت ہی لیٹس موڈل کی کوئی ری کنڈیشن گاڑی لائی گئی ہو تو گاڑی کی تمام پوشش وغیرہ جو ہیں وہ اونر کے طرف سے بلکل برینڈ نیو ڈلوائی گئی ہے گاڑی کے اندر ڈرائی بیٹری جو ہے ڈرائی بیٹری تو نہیں خیر یہ ایکسیلنٹ کی بیٹری جو ہے وہ بلکل جنور نائی ڈلوائی گئی ہے گاڑی کے اندر گاڑی کا اوورال جو پینٹ ہے پینٹ جو کتاب پہ ڈاکومنٹ پہ لکھا ہے وہ ہے گرین تو اس کو یہ نشانی چھوڑنے کے لئے گاڑی ایکسیڈنٹ نہیں ہے اس کے انجن بے کے اندر گرین کلر جی چھوڑا گیا ہے آورال بائر کی لوگ اگر دیکھیں تو گاڑی کا بسکٹی رنگ جو ہوتا ہے ووک گیا 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 گاڑی کے اوپر اگر آورال بائر کی باڈی کی بات کر لیں تو گاڑی کے اونر ہمیں بتا رہے ہیں کہ گاڑی کی جو آورال باڈی ہے اس میں کسی قسم کی بھی پوٹین یا کسی قسم کا ڈنٹیڈ یا کوئی ایکسیڈنٹ گاڑی نہیں ہے بلکل صرف اس کے اوپر شاور کیا گیا ہے صرف ایک فریش لک دینے کے لئے گاڑی کو انٹیک گاڑیاں رکھنے والے شوقین انسان ہیں تو آپ کے لئے گاڑی اور یہ آفر بہت ہی اچھی ثابت ہونے والی ہے کیونکہ یہ بہت ہی انٹیک پیس ہے اور اتنی پرانی موڈل کی گاڑی اتنی استمبلی ہوئی بہت ہی ریئر ہی قسم کی ملتی ہے مارکیٹ میں جو جیسے کہ میں آپ کے لئے یہ والی گاڑی لے گیا ہوں گاڑی بہت ہی ایکسیلنٹ اور منٹ کنڈیشن میں ہے گاڑی اونر سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی جو تمام ڈاکیومنٹ اور فائز ہیں اس کی بلکل جینل اور اوریجنل ہیں کسی قسم کی بھی یہ ٹیمپرڈ گاڑی نہیں ہے گاڑی جو ہے اس کے جو اونر ہے اس کے نام پر یہ گاڑی ٹرانسفرڈ ہے جو اگر آپ گاڑی سے اونر سے لیں گے تو آپ اپنے نام پر اگر ٹرانسفر کرنے چاہیں تو یہ بھی آپ کو اونر دے دیں گے آپ کے نام پر بھی ٹرانسفر ہو جائے گی گاڑی یہ اونر اور لوکیشن کے بارے میں بات کر لیں تو ویسے تو میں اپنی تمام ویڈیوز میں ڈسکرپشن میں لنک دے دیتا ہوں آپ لنک کھول کر اس تمام گاڑی کے جو بھی انفرمیشن ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے مگر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو لنک کے ذریعے وہ کھولا نہیں آتا تو ان کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ گاڑی جو ہے وہ خیبر پکتون خواہ صوبے میں کھڑی بھی ہے پشاور نمر پر ریجسٹرڈ ہے یہ اور پشاور شہر میں یہ موجود ہے گاڑی کے اونر کی طرف سے میں بتایا جا رہا ہے گاڑی جو ڈیمانڈ اونر کر رہے ہیں وہ تین لاکھ روپے ہے اور مگر یہ کنفرم فائنل پرائس نہیں ہیں آپ اونر سے مل کے اس پرائس میں کمی بیشی بلکل کروا سکتے ہیں موقع پر یہ بات آج کی ویڈیو کے لیے اتنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی گاڑی ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ